امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ خوبصورت بھی ہیں تو تالیہ مجھائیے بہت اچھا لگا مجھے آٹھ دس لوگوں نے نہیں بجائیں گے سواتین حضرات آج کی جو ہماری گیسٹ ہے ہماری لیے بہت عزاس کی بات ہے کہ آج ہسنا منائے پہ وہ ہماری مہمان بنی پاکستانی فلم انڈسٹری کی نہ صرف وہ ملکہ تھی ہیں اور رہیں گی بھی نوے کی دہائی میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی من پسند یا سب سے فیورٹ ہیروین کون ہے تو ٹوپ آف دا مائنڈ صرف انہی کا نام آتا تھا آپ صرف ایک عداکارہ نہیں ایک دہترین پروڈیوسر ڈریکٹر اور ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں پار کر دی رہے ہیں انہوں نے خوبصورتی کی اور سیما پوچھے ہمارے کے لیے ریما اسلام علیکم بریمہ جی ویلکم ٹو آسنا منائے یوجلی ایسا ہوتا ہے شو کی روایت ہی ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے وہ پہلے کھڑے رہ کر آڈینس کو شیئر سناتا ہے مگر جب کوئی لیجنڈ آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ کے پہلی بار ہو رہی ہے بیٹھ کے شیئر بہت شکریہ تابش بہت اچھا لگا آپ کے شو میں آ کر اور اتنی پیاری آڈینس سے مل کر تو اور بھی اچھا لگا بہت خوبصورت مبارک صدیقی صاحب کا یہ کلام ہے ہزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ذت پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے بہت جل جرا سی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سبھی تعلق زمانے والے جرا سی لگزش پہ لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سبھی تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے آخری مقتہ تو بہت دیتے ہیں خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کی خاطر خدا کی راہ سے ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ مسکرہت سجا کے رکھنا کمال یہ ہے کیا آپ سے شروع کی بات شروع میں ہی کر دوں گا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بال اتنی اچھے کپڑے اتنی پیاری مسکرات ہماری آڈینس کی ان کے لئے ایک بارتہ نہیں آنی جائے میں شروع کی بات شروع میں ہی کروں گا ہر بڑے ایکٹر کو کمال آٹسٹ کو اپنا پہلا آڈیشن ضرور یاد رہتا ہے تو جو پہلا آڈیشن تھا وہ کیسا تھا اور کیوں تھا ملکہ کیسے ملا آپ کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا شروعات کسی چیز کی بھی ہو مشکل ہوتی ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت ناممکن ہوگا کہ ہم منزل تک پہنچ پائیں گے لیکن اگر آغاز آپ کا مشکل ہو تو یقین کریں کہ انجام بہت اچھا ہوگا اچھا یہ بات تہ ہے یہ بات تہ ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سونا جب آگ میں کھلا جاتا ہے تو تب ہی کندن بنتا ہے تو جب آپ ایک پروسس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ منزل مشکل ہے ناممکن نہیں تو بس آڈیشن ہوا بہت ساری ایکٹرسز کی موجود کی میں ہوا جو آج کی سپر سٹارز ہیں اور ان کے ساتھ آڈیشن دیتے وقت بلکل یقین نہیں تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی اور میں بھی اس کیٹرگری میں آ پاؤں گی کہ جس کو لوگ پردہ سکرین کی ہرون کہتے ہیں مگر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ وہ اس نے بہت ساری خامیوں پر پردہ ڈال دیا لیکن ایک جو خوبی مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو ایک جوش جذبہ اور ایمان کی طاقت جو پہلے دن تھی جو آج تک ہے اور جب تک سانسے ہیں وہ تب تک رہے گی اسی کی بنا پر اللہ نے یہ منزولہ خامتے ہیں بہت دور دور سے بھی آئیں اور بہت بیتاب بھی ہوں بہت دیر سے بیٹھیں ہم سے بات کرنے کے لیے آپ سے سوالات پوچھیں گے جی ان کے پاس چلتے ہیں ان کو پہلے نپٹا لیتے ہیں جی اسلام علیکم آپ نے کیا نام ہے عروبہ عروبہ آپ کیا کرتی ہیں میں ایک لاؤس رونٹ ہوں وکیل بن رہی ہیں آپ کیس کر دیجئے انفورچنٹ سوال دیجئے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اتنی فیمس ہیں اگر ایک سکسٹین یور اول بچی آج ریما بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہے سکسٹین یور اول پہلے تو آپ ریکمینڈ کریں گی بنو بالکل میں چاہوں گی بنے اگر اس کو میرے اندر وہ خصوصیات نظر آتی ہیں تو اس کو بننا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو کوئی لیکچور دیں گے تو شاید ان پر اثر نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکلی اگر آپ کسی کے لئے مثال بنیں گے وہ زیادہ پاورپول ہے ایک عروبہ اگر میں تمہارے پوچھنے میں ایڈ کر سکو شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر آپ کیونکہ بہت ینگ ایج میں ایکٹنگ میں آگئی ایک سولہ سال کی لڑکی ایک سولہ سال کی لڑکی آج اگر ایکٹنگ کرنا چاہے تو اس کو پہلے کیا کرنا ہوگا خود پر اعتماد خود پر یقین دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی آ کر آپ کو تشتری میں کامیابی نہیں دے گا آپ نے خود حاصل کرنی ہے تابش اگر آپ یہاں بیٹھا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں یہاں بیٹھا بہت محنت ہے بہت سٹرگل ہے ریما خان اگر یہاں بیٹھی ہے تو اس کے پیچھے بھی سالہ سال کی محنت ہے تو اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کبھی بھی خرگوش بننے کی کوشش مت ہی جائے گا کہ آپ چھلانگ ماریں اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کریں اپنی منزل تک پہنچیں تیزی سے بھاگ کر جائیں گے تو موہ کے بل گر جائیں گے کچھوہ دیر سے پہنچتا ہے مگر پہنچتا ہے بڑے سکون سے اپنی منزل پر ہے اور پھر اس کو انجوائے بھی کرتا کون ہے اگلا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر راہیلا میڈم آپ کس چیز کی ڈاکٹر ہیں میں انستیزیا کی کنسلٹنٹ ہوں سیجری بھی پڑھاتی ہوں وہاں وہاں وزیٹنگ کنسلٹنٹ ہوں ملکہ آپ اپنا کام بےوش کر کے نکل جاتے ہیں بندہ شقائط بھی نہیں کر سکتا کہ صحیح نہیں کیا یہ بتاہیے میڈم کیا سوال پوچھیں میرا آپ سے سوال ہے کہ ریمہ آپ سپر اسٹار رہیں اور ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک بیگم کا رول کیا پھر آپ ایک مادر اگر میں آپ کو ٹین مارکس دوں تو آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر کس کس رول میں دیں گی اور کچھ ایک بہت ہے آپ ماں بھی ہیں ایک وائیس بھی ہیں سپر اسٹار بھی ہیں بہت خوبصورت سوال بہت ہی خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ سوال مجھے لگتا ہے کہ میں سب میں اپنے آپ کو ہنڈرڈ نمبر دس میں سے دس میں سے دس میں سے دس نمبر دوں گی ما شاء اللہ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں اگر میں اچھی بیوی بننے کی کوشش نہ کرتی تو آج میرے ہزبن مجھے کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہ دیتی اگر میں اچھی ماں بننے کی کوشش نہ کرتی تو آج پلسطین کے حوالے سے جو ریلی نکلی ہمارے ڈی سی کے اندر میرا بیٹا جو ساڑھے آٹھ سال کا ہے وہ چار گھنٹے کی واک میں شرکت نہ کرتی اگر میں ایک اچھی بہو بننے کی کوشش نہ کرتی تو مجھ پر میرے سسرال کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ جہاں بھی جائے گی ہمارا سر فخر سے بلند کرے گی تو دس میں سے دس نمبر لینے کے لیے آپ کو ذات کی نفی ضرور کرنی پڑتی ہے مگر اس کے ساتھ جو رشتے آپ کے ساتھ بابستہ ہیں ان کی خوشی کا اگر آپ خیال رکھیں تو یقین کریں کہ وہ بھی آپ کی خواہشات کا احترام بھی کریں گے اور خوشی کا خیال دیں گے اگر میں ایسا کبھی آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ اپنی ذات کی نفی آپ کافی جو کئی بار ہی ہم نے جملہ اس کانورسیشن میں سناوا ہے لیکن یہ جو آپ ذات کی نفی کہہ رہے ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ساتھ نا انصافی کرتی چلی آئیں آپ لائف میں اپنے آپ کو نا ٹائم دے کر دوسروں کے ساتھ اخلاق پیار محبت آپ کو ریسی پروکیٹ بھی ایسی طرح کیا گیا یا آپ سفر کرتی رہی نہیں دیکھیں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ بدلے کی امید مت رکھیں کیونکہ لوگوں سے آپ جو بھی امیدیں مابستہ کریں گے تو وہ آپ کا دل توڑیں گے آپ کو تکلیف کونچھیں ایکسپٹیشن سی رکھنی تو آپ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور کام نہیں کر رہا وہاں سیت سارے کام بلانگ ہو حضرت سلطان باغ کے علاقے سے اور ریمیہ جی کی دوزار تین میں فلم دیکھی تھی تو اس ٹیم فلم دیکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ پاک زندگی میں کہیں ایک بار ملا دے اور میرے دوستوں میں میڈل طبقے سے سا میرے دوستوں نے کہا کہ مشکل ہے تو کل مجھے آج اب میرے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں ملا حمدلی اتنا ٹائم نکل گیا اس بات کی بیس سال بیس سال ہوگی بیس سال میں جتنا بنتا ہے میں ان کا سائلنٹ فہن تھا سائلنٹ لور تھا اور بھائی جان ابھی آپ نے کہا آپ کے اپنے پانچ بچے ہیں جی جی اس ٹیم میری سار شادی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن دل سے سچے دل سے دعا کی تھی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے رات یہ سچی بات ہے محبت ہے میں آپ کے فینس کو بہت کیوں نے اچھ رہا بھائی فرس افوال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا then السلام علیکم والانڈیاں صاحب اور اداکار آئے صاحب اور آپ صاحب جی بہت شکریہ اچھ رہا بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے سوال کرنا تھا کہ آج ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو آر ریڈی کچھ چہرے دنیا میں اللہ پاک ایسے بناتا ہے جن کو دیکھ کے بندہ زندگی گزار لیتا ہے صحیح بات صحیح بات جن میں سے ایک چہرہ یہ ریمہ خان صاحب ہیں اللہ پاک اگر آپ کہتے تو میں برا نہیں مانتا ایک چہرہ ہر ہسنے چہرے ایک چہرہ میں تھوڑا سا ایک گفت بھی لایا تھا تھوڑا سا لائیں مانا بوں دو نا سا Wam میرے میں کی لائیں جی جی لائیں دائری gr instruments ب ہرا At من فقط اپنا چہرہ بہر چہرہ ہا رہ کیو گар بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ شکریہ بہر شکریہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فین میرے تو کوئی پھول نہیں لائے آشتہ میڈم یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی پہل تو آپ کے پیار کا آپ کی محبت بہت بہت شکریہ شرف صاحب محبت کے بہت رنگ ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک رنگ ہے جس میں احترام اور اپنے آپ جس سے پیار کرتے ہوں اس کی خوشی کی دعا کرتے ہیں عبید نے کہا کہ دوسرا شخص وہ رپریشن کا شکار ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب لوگ اپنا حازمہ درست کر لیں تو بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں حازمہ درست کر لیں امپورٹنٹ لفظ ہے کیونکہ دیکھیں کھانا حضم نہ ہو تو بیماری شروع بات حضم نہ ہو تو چغلی شروع شنقید حضم نہ ہو تو نراز کی شروع تعریف حضم نہ ہو تو تکبر شروع اور دکھ حضم نہ ہو تو مایوسی شروع بس اللہ ہم سب کا حازمہ درست کر دے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور ڈپریشن بھی فکر نہ ہو جائے گی السلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے شکر الحمدللہ پر نام سمیر ازا کرتے کیا ہے کرتے کیا ہے ریال اسٹیٹ ریال اسٹیٹ کرتے ہیں ویری نائس سوال پوچھیں گے میڈم میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ شادی کا کوئی ایک فائدہ اور ایک نقصان بتا دے کیا تھا سوال ہے فائدہ اور نقصان بغیر سوچے سمجھے یہی کہوں گے یہ نقصان یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی فریڈم ختم ہو جاتا ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو بہت پیارے رشتے ملتے ہیں خاص طور پر جب آپ ماں بنتے ہیں تو اس سے پیارا رشتہ کوئی نہیں بے شک بے شک آپ کی شادی ہوئی دیئے جی آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا برا لگا اچھا یہ لگا کہ شادی کے بعد وہ کھانا گھر سے اچھا مل جاتا ہے اور باہر کا ملتا نہیں ہے تو بیٹا کسی ریسٹران میں شیف سے کر لیتے شادی کھانے کے لیے شادی کی ہے میری وائف میرے ساتھ ہی ہے اچھا اچھا تب ہی تم پیار سے بول رو لیکن بیٹا شادی کے شادی میں بے گم کھانے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں بے گم کے ایسا نہیں ہے کہ کھانا اچھا مل جاتا جب آپ کسی ایک رشتے کے ساتھ اتنی دنیا بڑی دنیا میں آپ کسی کو اپنا جیون ساتھی بناتے ہیں تو اس کے ہر خوبی خامی سمیت آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں مختصر اتنا کہنا چاہوں گی کہ رشتے کبھی خدا نہ خواستہ بریک ہو بھی جائیں ان رشتوں کا اس گزرے وقت کا جو ساتھ گزارے وقت کا تقدس قائم رکھنا چاہیے بہت چی بات ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے عبد الرحمن کیا کرتے ہیں صاحب میرا ریل سٹیٹ کا بزن ہے آپ بھی یہی کام کرتے ہیں دی سوال پوچھیں میرا مس ریما سے کوسن ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے ہم نے آپ کو اب فلم انڈریسٹری میں نہیں دیکھا تو آپ کب آ رہی ہیں فلم انڈریسٹری میں کافی دیر ہو گئی ہے دیکھیں ابھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں دو سو فلموں میں کام کر لیا آپ کوئی ایسا کریکٹر رہے ہیں جو پہلے نہ کیا ہو کوئی ایسا لکھے گا کوئی ایسی کہانی ہوگی تو یقین ہے آپ مجھے دیکھیں گے میں اب آپ ایک اونسٹی سوال پوچھوں گا اب آپ کریکٹرز رول ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اپنے لئے یا آپ ہیروین نہیں آنا چاہتی ہیں دیکھیں آپ آپ کے ساتھ کے ہیرو ابھی تک ہیرو آ رہے ہیں اس لئے پوچھ رہاں نہیں نہیں شارو خان اگر سکسٹی وانیئرز کی ایج میں ہیرو آ سکتا ہے آپ پھر باقی تو چھوڑی دی ایسپریشن یہی ہے کہ ایزا دیکھیں ہمارے ہاں ایک ہیرو یا ہیروین کا یہی کونسپ کیوں ہے کہ وہ صرف محبت بھرے سین پکچرائز کروائیں گے گانے پکچرائز کریں گے ہیرو آپ کسی انداز میں بھی بند سکتے ہیں ہیروین آپ کسی انداز میں بھی بند سکتے ہیں لیڈ رول تو کیسا بھی ہو سکتا ہے تو لیڈ رول کرنے کیلئے ضروری نہیں کہ آپ گانوں کا سہارا لیں یا رومانٹک سینز کا سہارا لیں بس رول پاور فل ہونا چاہیے تو مجھے آپ اس طرح کبھی بھی کریکٹر ایکٹر کے طور پر نہیں دیکھیں گے کہ جس میں صرف ایک خانہ پوری ہو میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہوں اچھا ہی کام کہیں اللہ آپ کم بیک میں کوئی ہنڈرنس تو نہیں ہے نا کہ میں نہیں کروں گی نہیں نہیں یہ میری فیلڈ ہے یہ میرا کام ہے اب ریٹائرمنٹ تو نہیں لی بس یہ کنفرم کر رہے ہیں ریٹائر جب سانسے رک جائیں گی تب ہی ہر انسان ریٹائر ہوتا ہے اور ایکٹر کا تو یہی حصول ہے ریٹائرمنٹ ایج سانسوں تک چلتی ہے بلکل ہنڈر پسٹ سب کی ہر فیلڈ کی ہاں بھئی کون ہے اسلام علیکم والیکم اسلام حارس حارس کیا کرتے ہیں میں بی ایس سائیکولوجی بی ایس سائیکولوجیس بننا چاہ رہے ہو تو جی سوال پوچھیں تو کیا آپ میرے بابا کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ اس کے والنا کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو آپ کو اپنے والدین سے پیار ہے اور آپ ان کا بہت دل سے اعترام کرتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی ذاتی خواہشات کو اگر ہم دفن بھی کر دیں اور دوسرے کو خوشی دے دیں تو یقین کریں لمبے والوں سے زیادہ خوشی محسوس ہوگی آپ نے جب آپ ان کے چہروں پر مسکراہت دیکھیں سریمہ جی یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اببو کا ایک بار آپ نام لے دیں تو وہ مان بھی جائیں گے محمد اکرم صاحب آپ ایک والد کی حیثی سے بلکل صحیح ڈیمانڈ کریں اپنے بیٹے سے اور میں چاہوں گی بہتا ہوں کہ لڑکے جو ہیں وہ کم بالوں میں ہی اچھے لگتے ہیں لیکن اگر تھوڑی دنوں کے لیے کچھ حرصے کے لیے وہ لمبے بال رکھ لے تو دونوں کی خواہشات کا احترام ہو جائے گا کہ جوڑا فلیکسبل رہی ہے گا اکرم بھائی دو ارت کے دو آپ اس کے پال چوٹے کر رہا اس کے فادر حضات وقت تو چوٹے سے بریک کا لیجیے واپس ای آسنا منائے کہ ہی نہیں جائے گا بھائی جن آپ کا کتہ 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 ہے میرا کتہ بہت انگری کتہ ہے کم از کم کتہ تو ہے ارے واہ میں دکھا ہوں یہ سیل ہے بھائی جان آپ کا کتا ایسا لگ رہا ہے بکریوں میں رائے مہدر ہزار و وکم بیک ڈو اسنا منا ہے بہزاد موجود افاان بھئی وقت آچکا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند کی جائیں وہ تو بچری بند گئی بنایا جائے گا نظر بند یہ آپ خود بھی پہنیں گے آپ کے پہننے کے بعد یہاں ایک تصویر آئے گی تصویر کسی چیز جگہ انسان یا جانور کی ہوگی آپ نے سوال پوچھنے میں ہنس دوں گا اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے پہلی تصویر یہ رہی اوہ انسان جانور چیز بھائی جان جگہ نہیں بلکہ چیز ہے چیز ہے نہیں یہ تو پھر خلط بات ہو جائے چیز ہے چیز ہے اور کیا کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا کسی بھائی جان نکالنے کے لیے اس میں سے کبھی میں نے ہاں کھانے کھاتے بھی تنہی دیکھا اچھا اور 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 نہیں وہ نہیں ہے یہ پرسنیلٹی نہیں ہے اور 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 جاندار نہیں بلکہ جاندار نہیں ہے جس کا بس چلے اٹھا کے لیے اچھا مین میڈ گول ہوتی ہے گول ہوتی ہے کچھ اور پرپس بتائے نا اس کا کوئی پرپس ہے ڈھکنے کے کام آتی ڈھکنے کے کام گندی چیزیں ڈھکنے کے کام یہ پوٹ کور تو نہیں ہے پوٹ کور ٹھیک ہے نا نہیں پوٹ کور نہیں ہے وہ اکثر ساف بھی ہوتا ہے فلسچ کر دیا ساف ہے آہ I can't get there آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں جانا بھی نہیں ہے یہ چیز کا جو پرپس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گندی چیزیں ڈھکنے کے کام آتا ہے اکثر چوری ہو جاتی ہے یہ کراچی میں تو یہ ہوتی نہیں ہے گٹر کے ڈھکن گٹر کے ڈھکن سپوکن لائک اٹھو پاکستانی جیسی ذکر آیا کرا جی کے پروبلیمز کا فورا پہنچ گیا افان بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو دوستیاں سیٹ پر ہوتی ہیں وہ سیٹ تک ہی رہتی ہیں پھر آپ زیادہ ان میں گلتے ملتے نہیں ہیں نہیں میں نہیں میرے حل میں ہر ایک کہی ہے ایسا ہی انلیس کوئی ایک ایک آدھا بندہ یا بندی بہت اچھا ہو ہاں جن سے لانگ ٹرم دوستے بن جائے دوستے تو ہیں آپ کے لائف میں بلکل 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 تو ان دوستوں میں کیا نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ یہ پکے دوستے ہیں یہ اچھ پتہ ایسی ٹائم پاس دوستے ہیں کتنی نشانیاں بتانی ہیں آپ ایک دو بتا دیں ایک دو بتا دوں اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے موڈ سونکس کو زیادہ سیریرس ہی لیتے ہیں چلی یا باتتمیزی بھی کر لیں روڈ بھی ہو جائیں فون بھی نہ اٹینڈ کریں وہ سمجھ جائیں بٹ آپ جب بھی کال کریں گے دیل بی دے فو یو ایک یہ قوالیٹی دوسری قوالیٹی یہ ہے کہ دیل گوڈ لسنرز وہ آپ کو سنتے ہیں آپ کی پریشانی میں آپ اکواز ہی کیوں نہ کر رہے ہیں تو آپ کو جج کیے بگئے اور جج نہیں کرتے آپ جو جج نہیں کرتے باتا رہے اپنا کوئی ایک وقت آ چکا ہے آپ کے ساتھ ایک اور گیم کھیلیں گے گیم کا نام ہے بناوٹی سنا ہے آپ ان سی اے و ان سی اے گئے آپ کو تھوڑا بہت سکیچنگ تو آتی ہوگی بیسک ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ جنہوں نے اس پر بنائی بھی ان کو نہیں آتی پاکستان کے تقریبا تمام ہی آٹیسٹ ہیں تو یہ آپ کا مارکر یہ آپ کا یہ تو آپ بڑی مہنگی بیٹ سکتے ہیں ہماری وال آف شیم بھی ہے وہ ہم نے یہاں سے اٹھائی بھی آج کل اب ہوگا یہ کہ یہاں پر ایک سکیچ آئے گا یہ جیسی آئے گا یہ کاؤنڈاؤن شروع کریں گے 5,4,3,2,1 وہ غائب ہو جائے گا لیکن پانچ سکنڈ کی جنراؤسٹی کیوں آپ اس سے کام کر لیتے ہیں بھائی پانچ سکنڈ تو منم لگتا ہی ہے ہم لوگوں کو تو پانچ سکنڈ میں یہ ہوگا اور یہ پانچ 5,4,3,2,1 کریں گے تصویر غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر 30 سکنڈ ہوں گے ہمیں ریکریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تصویر پہلی 5,4,3,2,1 1,2,1 1,7,8,5,4,3,2,1 بھائی جن آپ کا کتہ 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 ہے میرا کتہ بہت اینگری کتہ ہے کم اس کم کتہ تو ہے اے واہ میں دکھاؤں گا بھائی جن آپ کا کتہ ایسا لگ رہا ہے بکریوں میں رائے بکرا لگ رہا ہے بکرا لگ رہا ہے میں نے اس لیے یہ نہیں بنایا میرے کتے کے ساتھ جو کتے والی ہوئی ہے میں ہمیں کان بنا ہی رہا تھا میں نے آج نوٹ کیا کتے کے کان نہ ہو تو وہ سیل لگتی ہے یہ کیس پر بھی لگ رہا ہے کیس پر لگ رہا اگلی تصویر دکھاؤ برا بناتا ہوں میں میں بہت برا ہوں ساتھ بھی خاتون کی لگ رہی ہے اس میں بھی خاتون ہے ساتھ بھی خاتونию سا Let die ب� رہا ہے ساتھ بھی خاتون Ch наверное ساتھ بھی خاتون آپ اپنی آنکھ دکھائیں یار او بھائی یار واقعی میں اس میں تو پوری بغیرہ لڑکی بٹھائی ہے آپ نے یار میری آنکھ میری جس کی آنکھ ہے رہو کی نظر گندی ہے گندی نظر رکھیں گے پھر بھی صحیح لگ رہی ہے تم اس کام آنکھ تو ہے آنکھ لگ رہی ہے آنکھ تو ہے آنکھ تو ہے شکر ہے بھائی جن کو لگتا ہے کہ افغان بہرحال مجھ سے اچھے آٹس نے تالیا مجھائی ہے بھائی جن کو مجھائی ہے کاش زندگی میں کچھ اچیف کرنا اتنا آسان ہوتا آنکھ بہتر یہ راؤنڈ میں نے سٹارٹ کیا تھا آٹس کا مزاق بنانے کے لیے مگر جب سے ہوا ہے میں ہی مزاق بناواؤں گا بہت برا ہوں میں اس میں اپنے گڑے میں آپ خود کر گیا ہے مجھ سے کیوں نہیں ہوتی کچھ بھی سیدھا نہیں بناتا کچھ بھی نہیں بنا باتا میں وہ آپ کا نئی کیلبر نہیں ہے حاضرین ازاد میں بریک لے رہا ہوں ریک لے ما پہ جائے آنسنا منا کہی نہیں جائے گا بہت 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 دوہائیا 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 وے میں رب کو لو پچھا میں ہورے دونیا تے کیوں آیا کنال تو میرے نفیر بھی کٹا جدائیا مجھ سے موجود ہے مجھ سے موجود ہے آپ نے کہا تو ان لی آگا آگا میں ساد موجود ہوں ان لی آگا یہ بتائیے آگا بھائی تورہ سیریس سوال ہے آپ جب لاہور سے کراچی گئے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ والدہ کے پاؤں دھو کر بقاعدہ پانی چھو کر گئے اور جب وہاں پہنچے کراچی میں میں بہت تھی بہت تھی مجھ سے بہت تھی اور لہور میں مجھ پہ ایک بین لگا دیا گیا تھا اور پیسے کمانا بہت زیادہ ضروری تھا میں کچھ مہینیں بہت ہی پریشان رہا اور پھر میں نے کسی کی ایک انسپریشنل سٹوری دیکھی اور میں بہت انسپائر ہوا اور فائنلی میرا دوست تھا ایک اس نے مجھے گا کہ اس طرح روز رونے سے کوئی فائدہ ہے نہیں ماں کی دعا لو اور کھراچی آجاو یہاں پہ کام زیادہ ہے برکت میں برکت ہے ہاں یہاں کام زیادہ ہے تو یہاں تمہیں کام کی زیادہ موقعیں ملیں گے تو میں اپنی ماں جی کے پیر دھو کے ایک گلاس پانی پی کے کراچی چل گیا تھا کیا ایکسپریشن ہے اچھا تو آغا بھائی وہاں پہ میں نے سنا کہ کافی ڈیفکل تھا انیشلی آپ کے دھر رہ رہے تھے کیسا تھا گھر کیسے ملا نہیں گھر تو ملا ہی نہیں گھر ایسے ملا کہ پہلے میں ایک دوست کی گھر رہا کافی عرصے اور اس کے بعد میں ایک ہمارے پروڈیوسر تھے سید افضل علی ان کا ایک سیلون تھا تو وہ سیلون میں میں سو جاتا تھا رات میں اور چیارٹ مہینے میں وہاں رہا پھر ایک بیسمنٹ تھی وہاں رہا میں قریباً آٹھ نو مہینے پھر میں تھک گیا اور واپس آ گیا میں اور لیکن پھر آئی گارڈن آف ایک ڈرامے کے لیے پھر میں گیا چلتا رہا دو ساتھ پھر بین کیوں ملپ کر رہا ہے دریکٹر پروڈیوسر نے شاید آیا میں نے پہلے بھی بتایا ایک پرانے پروڈیوسر تھے ہمارے اب تو اللہ انہیں غریقے رحمت کرے اب دنیا میں ہے نہیں وہ اور ہمارے پرانے پروڈیوسرز تھوڑے اگویسٹک بھی ہوتے تھے تو وہ ایک تو انٹرویو انگریزی میں تھا اور مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ انڈسٹری گروہ کیوں نہیں کر رہی ہے پوری دنیا میں اب ٹکنالوجی بدل گئی ہے اور ہمارا اس یونگسٹرز بڑا گلا تھا کہ ہمارے پروڈیوسرز اسی لیے لاہور میں اب اتنی پروڈکشنز نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پروڈیوسر ڈریکٹرز بڑے اطل تھے کہ ڈراما وہی تھا طریقہ وہی تھا ہم کیوں اپگریٹ کریں گے میں نے اسی بارے میں اس انٹرویو میں کہا کہ اب اپگریٹ کرنا چاہیے اگر بولیوڈ میں ڈریکٹرز کا نائنٹیز کا کام اٹھا کے دیکھو اور آج کا کام اٹھا کے دیکھو تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دیکھے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ پوری دنیا اپنے آپ کو آپ زندہ نہیں پکڑ سکتے اس بات میں کہ اب سوچو کہ ایٹیز میں جو کپڑے چلتے تھے آپ آج بھی کہو نہیں میں تو وہی پہنوں گا کپڑے تو وہی تھے تو سب آپ کو اولڈ فیشن ہی بولیں گے تو بس اتنا ہی کہا تھا میں نے ان کو وہ بات بری لگ گئی ہے میں ایک ڈرامے میں سائن ہوا ہوا تھا انہوں نے اس سے نکالا مجھے بتایا بھی نہیں آگا وقت ہوا ہے ایک چھوٹا ازا گیم آپ سے کھیلیں گے گیم کا نام ہے حروف تحجی ایک ایک کر کے ان سکرین پر الفابیٹس آئیں گے انگریزی کے اے بی سی ڈی کر کے ٹھیک ہے ایک سیچویشن میں ہم دونوں ہوں گے ابھی میں سیچویشن سوچتا ہوں اس سیچویشن میں جو بھی پہلے بات سٹارٹ کرے گا وہ اس الفابیٹ سے کرے گا جو سکرین پر آ رہا ہوں اوکے تو جواب دے گا وہ دوسرے الفابیٹ سے اور پھر اس بات کو ہم نے کنٹینیو کر رہا ہے اور ہم زیڈ تک لے کے جائیں اوکے سیچویشن اس طرح بنا لیتے ہیں کہ آپ پبلک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں اوکے اور میں پبلک ٹوائلٹ کا جنرل مینجر اوکے 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 اب بہار آئے ہو ٹھیک ہے ہاں تین آ گئے کر لی الکل کر لی چھوٹا بڑا آم درمیانہ کر دو دونو دونو اس کے تو پھر پچاس بنیں گے پھر کبھی لے لینا یہ گیلے ہاتھ پیشے کرو ایچ ہاتھ میرے گیلے نہیں ہیں سکھا لیے تھے میں نے انتہائی گندی بدبو آرہی اندر سے سور پہ لوں گا جب میں آیا تھا تب ہی گندی بدبو آرہی تھی کلیم بھائی کہوکے کہنا ہے بھی یہاں سے کلیم بھائی کا ہے پیٹ میں مسئلہ کلیم بھائی لے لینا بعد میں پیسے ابھی نہیں ہے میرے پاس منی is the name of me منی is my middle name نہیں ہے نا بولتو رہا ہوں بعد میں لے لینا اوپر آجو پھر اوپر آجو پھر تکلیف تمہیں ہوگی آہاااااا آجو رے قوائٹت lige ہوگا جو کچھ ہوگا روٹلی ہوگا جو بھی ہوگا तستے میں چھوڑ دیں گے yaar آپ کو اPart لے میں چھوڑ دیں گے آپ کو اٹھل ہ такая چسلہや اوپر نہیں تو پیچھے چلتے ہیں بڑ جائے گا تمہارا پروگرام مجھے دو بڑ چگا ہے جب آپ آئے تو اور ساتھ کس کو لائیں ایکسری لائی ہوں اپنا یہ تو مزاق کی باتیں ہو گئیں پیسہ مجھے چاہیے زہر کھا کے مر جاؤ تو ہوں پیسے تو نہیں دوں گا تمہیں جیب خیر کا بائیس بانیگا گوڈ نائٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی